اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل 13 نومبر 2020 کو عمران خان نے واضح طور پر اسرائیل کے مطلق بتایا اس آگے بڑھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں وزیراعظم عمران خان نے پچھلے دنوں 13 نومبر 2020 کو ایک نیجی ٹی وی کو انٹرویو میں بتایا جس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے مطلق سوال پر کہ پاکستان پر اسرائیل کے معاملے پر دباؤ ہے پریشر ڈالا جا رہا ہے وہ لالج بھی دی جا رہی ہے کہ فی ٹی ایف سے نام نکالا جائے گا آئی ایم ایف کی شرائط میں نرمی کی جائے گی یہ وہ لالج ہے جو پاکستان کو دی گئی اور ساتھ ہی دھمکی بھی دی گئی کہ اگر اسرائیل کو پاکستان نے تسلیم نہ کیا تو ان شرائط کو اُلٹ کر دیے جائے گا آئی ایم ایف میں مزید سکتی کر دیے گی اور ایف ایٹی ایف میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا پاکستان کو جب خان صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ وہ کون سے ممالک ہیں جو پاکستان پر پریشر ڈال رہے ہیں وہ مسلمان ممالک ہیں یا غیر مسلم ہیں تو اس کے جواب میں خان صاحب نے کہا کہ آگے بڑھیں اس کو چھوڑیں کہ خان صاحب نے فیلال جواب دینے سے انکار کیا اس کا تو اس کا اندازہ ہم خود لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا معاملات ہیں دوسرا معاملہ نواز شریف پر ہے نواز شریف کے معاملے پر کہا کہ میرے پاس انفومیشن ہے کہ نواز شریف کوئی شاک نہیں بلکہ انفومیشن ہے ان کے پاس کہ نواز شریف کس سے ملتا ہے اور پھر ملنے کے بعد پاک آرمی کے خلاف بولتا ہے پاکستان کے خلاف بولتا ہے لیکن میں اس کو عدالت میں ایزے ثبوت پیش نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستانی عدالتیں اجنسیز کی رپورٹ پر فیصلہ نہیں سناتی ہیں لہذا یہ سب باتیں اور گداری پیسہ بچانے کے لیے کی جا رہی ہے لہذا اب ہمیں سوچنا چاہیے پاکستانی عوام کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اب کیا فیصلہ کرنا ہے اور کس طرف جانا ہے تو مزید اس طرح کی انفومیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا خیال رکھیں اور اپنا بھی بہت بہت خیال رکھیں شکریہ موسیقی